موسیقی تبدیلی سرکار کا گھبرانے سے انکار تنقید سے گھبرانے والا نہیں اور نہ ہی اپنے نظریے پر سمجھوتا کروں گا وزیراعظم عمران حان ڈیوویس میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیراعظم عمران حان نے کہا کہ ڈیوویس میں دنیا کی اہم شخصیات سے ملنے کا موقع ملتا ہے انہوں نے ڈیوویس میں پاکستان کا موقع عالمی قیادر تک پہنچایا ڈیوویس میں قیام بہت ہی مہنگا ہے میں حکومت کا پیسہ اپنے قیام پر خرچ نہیں کرنا چاہتا ڈیوویس میں میرے قیام کو اکرام سہگل اور محمد عمران اٹھا رہے ہیں ڈیوویس میں آنے والے بزرائعظم میں سب سے سفتہ دورہ میرا ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ انسان کی اصل کامیابی مشکل حالات میں پور امید رہنا ہے آگے بڑھنے کے لیے مشکل حالات میں جینے کا صلیقہ آنا چاہیے اکثر لوگ برے حالات میں حمد ہار دیا کرتی ہیں میں نے وقت سے سیکھا ہے کہ مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں جب کرکٹ شروع کی تو پہلے ٹیسٹ میچ میں ہی مجھے ڈراپ کر دیا گیا تھا جب میری والدہ کو کینسر ہوا تو پتا چلا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل ہی نہیں والدہ کی تکلیف کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بناوں گا آج شوقت ہانم میں پچھتر فیصد غریب لوگوں کا علاج ہو رہا ہے اور ہاسپٹل پر سلانہ دس عرب روپے خرچ ہوتے ہیں جب آپ ترقی کے زینے پر ہوں تو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے وزیراعظم نے کہا کہ کامیابی کے پیچھے مرنے کا کوئی راستہ نہیں وزیراعظم نے کہا کہ کامیابی کے لیے پیچھے مرنے کا کوئی راستہ نہیں کامیابی کی حصول کے لیے جدو جہد میں کبھی پیچھے مر کر نہ دیکھیں اس کے لیے کوئی پلان بھی نہیں ہونا چاہیے دوسری پوزیشن پر آنے والے کو کوئی انام نہیں ملتا بڑے حدف کو پانے کے لیے آپ کو اپنی کشتیاں جلانی پڑتی ہیں جب میں سیاست میں آیا تو تب بھی لوگوں نے میرا مزاک اڑایا جب میں سیاست میں آیا تو اس وقت دو سیاسی جماعتیں باری باری تدار میں آتی تھیں اپنے ویجن کے حوالے سے وزیراعظم نے کہا کہ ترقی کرنے کے لیے پہلے آپ کو بڑے خواب دیکھنے ہوتے ہیں قائد عظم اور علام اقبال بہترین قائدین تھے قائد عظم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے ساٹھ کی دہائی میں پاکستان ترقی کے دور میں سب سے آگے تھا پاکستان کی اصل طاقت ہمارے ملک کی عوام میں ہیں میرا یقین ہے کہ گوڈ گورنر سے پاکستان ترقی کرے گا پاکستانیوں کے پاس صلاحیتوں کے ساتھ وسائل بھی ہیں حکومت سرمایہ کاروں کو سہولت دے رہی ہے ماضی میں تعلیم اور انسانوں پر پیسہ ہرچ نہیں کیا گیا ہم نے غربت کے ہاتھ میں کے لیے احساس پروگرام شروع کیا وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہتر نظام حکومت ہونا نہ گزید ہے پاکستان کے نیچے جانے کی وجہ جمہوری اداروں کا غیر مستقم ہونا ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج کرپشن کا خاتمہ ہے کرپشن سٹیٹس کو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تنقید سے گھبرانے والا نہیں اور نہ ہی اپنا نظریہ پر سمجھوتا کروں گا بیمار مشک کو اٹھانے کے لیے تکلیف دے فیصلے کرنے پڑتے ہیں ٹیومر نکالنا ہے تو آپریشن کے محلے سے بھی گزرنا پڑے گا ہم نے پہلے سال خسادے میں پچھتر فیصل کمی کی ہے